ایام محرم میں پورا عالم محضون ہوتا ہے سوائے ان افراد کے جو ہدایت سے محروم ہوں کیونکہ ہر سال پہلی محرم سے روز آشورہ تک سید الشہدہ کے پھٹے ہوئے خون آلود کرتے کو عرش خدا سے زمین تک آویزان کر دیا جاتا ہے اور خزن اور غم پوری دنیا پر چھا جاتا ہے وہ صاحبان عز و شرف جن کے صدقے میں کائنات بنی جن کے طفیل میں اس عالم کو وجود عطا ہوا جن کے سبب اس عدم کو وجود کی پوشاک ملی اگر اس پر کوئی مسیبت آئے عذیت پہنچے اور یہ عالم خاموش رہے تو احسان فراموشی ہے یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر ہر شہ نے خون کے آنسو بہائے غم و علم پر گریہ و زاری کی مسائب حسین پر ماتم کیا ابو نعیم کی روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو بارش ہوئی ہم نے صبح کو دیکھا تو ہمارے ڈول اور مٹکے اور ہر چیز خون سے لبا لب بھری ہوئی تھی ام عبان کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے تین دن تک اندھیرہ چھایا رہا اور اگر کوئی بیت المقدس کا پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون جاری ہو جاتا سفیان سوری بیان کرتے ہیں کہ میری دادی شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت جوان تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کئی دن تک روتا رہا عثمان بن عبی شیبہ نے اپنی مسند میں تحریر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر سات دن تک برابر آسمان روتا رہا دیواروں کو دیکھتے تھے تو گویا ان پر چادریں رنگین پڑی ہوئی تھی تین دن تک اندھیرہ رہا پھر آسمان پر سرخی نمودار ہو گئی ابو سعید کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے دن کوئی دنیا کا پتھر نہیں اٹھایا گیا مگر یہ کہ اس کے نیچے تازہ خون نہ ہو آسمان سے خون برستا رہا اور اس کا سر ایک مدت تک کپڑوں میں رہا یہاں تک کہ وہ کپڑے پھٹ گئے سوائق محرقہ میں ہے امام حسین علیہ السلام کا سر جب دار الامارہ کے جو کوفہ میں ہے اس میں لایا گیا تو دیواروں سے خون جاری ہو گیا سال بھی روایت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان روتا رہا اور اس کا گئیہ سرخی کا نمودار ہونا تھا سوائق محرقہ میں ہے کہ آسمان کے کنارے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد چھے ماہ تک سرخ رہے اور پھر وہ سرخی ہمیشہ ایامِ اعظامِ نمودار ہونے لگی ابنِ سیرین کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ سرخی جو شفق کے ساتھ ہے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے پہلے نہ تھی ابنِ جوزی لکھتے ہیں کہ یہ سرخی کہ جو شفق کے ساتھ واقعے کربلا کے بعد سے رونما ہونا شروع ہو گئی اس کی حکمت یہ ہو کہ غضب و غصہ انسان کے چہرے کو سرخ کر دیتا ہے اور اللہ جسم سے منزہ ہے بس اس کا غضب ان لوگوں پر جن کے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے وہ آسمان کا سرخ ہونا قرار پایا روایات سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جہاں تمام عالم نے گریہ کیا اسی طرح انسان اور جنوں نے گریہ اوزاری کی اور اب تک یہ گریہ اوزاری کا سلسلہ جاری ہے یہ ایامِ اعزا آلِ محمد کے حضن و غم کے دن ہیں جس میں انبیاء، ملائکہ اور اہلِ بیت کے شیعہ اور چاہنے والے محضون اور غمزدہ ہوتے ہیں شیعہ عالم و عارف مرہوم شوستری لکھتے ہیں کہ کربلا میں داخل ہونا ہی غم و غزن کا سبب بنتا ہے جیسا کہ خداوند عالم کے تمام انبیاء کے ساتھ واقعہ ہوا تھا اس لیے کہ روایت ہے کہ تمام انبیاء کو کربلا کی زیارت اور وہاں پر قیام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے زمینِ کربلا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے زمین تم میں آسمانِ امامت کا روشن چاند دفن ہوگا انبیاء میں سے جو نبی بھی کربلا میں آتا تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے بدن پر چوٹ لگتی اور وہاں پر ان کا دل غم و حزن سے بھر جاتا تھا اس پر انہوں نے اس کے سبب کے بارے میں خداوند عالم سے سوال کیا تو پروردگار عالم نے ان پر وہی نازل کی اور فرمایا کہ یہ کربلا کی زمین ہے اور یہاں پر حضرتِ حسین شہید ہوں گے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ان کا گزر سرزمینِ کربلا سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر ان کا راستہ روکے بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر کے پاس گئے اور اس سے اللہ دریافت کی شیر نے فصیح زبان میں کلام کرتے ہوئے کہا میں اس راستے سے گزرنے نہیں دوں گا مگر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لانت بھیجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حسین کون ہیں کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی مرتضی کے فرزند ہیں پوچھا ان کا قاتل کون ہے جواب ملا وحشی حیوانات اور درندگان کا نفرین شدہ یزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کر کے یزید پر لانت بھیجی اور ہواریوں نے آمین کہی تو شیڑ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی